مسجد قبعہ اسی مختصر قیام کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی اور اسی مسجد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تطہر فی بیتی ہی ثم اتا مسجد قبعہ فصلہ فیہ صلاةً کان لہو کا عجر عمرتین کہ جو شخص گھر سے طہارت حاصل کرتا ہے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد قبعہ کر نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر ہفتے کے دن صبح کی نماز کے بعد پیدل یا سواری پر مسجد قبعہ تشریف لاتے تھے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے